آج ہمارا ملک جس خطرے کے قدار پر کھڑا ہوا ہے اور یہاں اس ملک میں سراغ کرنے والے اپنا کام مستقل کرنا ہے اگر ہم ان کا ہاتھ نہ پکڑا اور انسانیت کے لیے ہم ان کا آواز نہ دے اور ایک بات میں بہت بلاحظ سے کہنا چاہتا ہوں میں اپنے بات شروع کرتا ہوں اس مالک کے نام سے جبرا کے پارو اگرہ دیارو ہے اور اپنے بندوں سے اور انسانوں سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور یہ دنیا اور یہ سارا سنساب اور یہ خاصتوں سے ہمارا ملک اسی گلشن سے آباد ہے انہیں پھولوں سے مہتتا ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی جو ہمارے سامنے سمسیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پھولوں کو مسلنے کے لیے جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں اور اس کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں اگر ہم نے ان کی حفاظت کا کام نہ کیا تو یہ ہمارا گلشن پر باد ہو جائے گا خاص طور سے یہ ہمارا ملک مندوستان یہ بھارت جس میں مختلف وزرگ کے لوگ ہیں مختلف کرچت جہاں ہیں پائے جاتے ہیں اور اس ملک نے سب کو گھرے لگایا ہے اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم سب خطرے میں پھڑ جائیں گے یہ پیرامی انسانیت فورم مولانا علیمیہ نے بہت پہلے شروع کیا تھا اور ان کی نگاہوں نے شاید یہ بات دیکھی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے مولانا نے بار بار یہ بات کہی اور میں یاد آتا ہے کہ جب اپنے وقت میں اس وقت کے پردھار منتری اٹل ویہری والپنی جی مولانا کو دیکھنے کے لیے ردوے آئے میں موجود تھا وہاں تو مولانا نے ان کو ایک اداہران دیا کہ دیکھئے ہم سب اس ملک میں ایک شپ کی طرح ہے جیسے شپ ہوتا ہے اور اس شپ میں لوگ اپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں اور پہلے جو شپ ہوتے تھے اس میں نیچے پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا پانی لینے کے لیے لوگوں کو اپر آنا پڑتا تھا اب وہ پانی لینے کے لیے جب اوپر آتے ہیں اوپر وانوں کو اس میں کشت ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پانی لینے آتے ہیں ہماری لین خراب ہوتی ہے آپ بتایتے ہیں اب وہ نیچے جا کر اسی شپ میں کشتی میں بڑی کشتی حق میں سواب کرے کہ پانی تو ہماری ضرورت ہے ہم یہی پانی لینا پڑے گا اور اس کے بعد پہ اوپر وانے خوش ہو جائیں مطمئن ہو جائیں کہ ہم وہ نیچے والے نہیں آتے ہیں ہم آسانی سے یہاں وہ گزار رہے ہیں آرام سے سو رہے ہیں وہ سوتے رہے ہیں اور نیچے کٹ کٹ کی آواز آتی رہے تو کیا نتیجہ اس کا نکلے گا یا پانی بھرے گا تو نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے تو میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں آج ہمارا ملک جس خطیرے کے قدار پر کھڑا ہوا ہے اور یہاں اس ملک میں سواک کرنے والے اپنا دام مستقل کرنا ہے اگر ہم ان کا ہاتھ نہ پکڑا اور انسانیت کے لیے ہم ان کا آواز نہ دے اور ایک بات میں بہت ملاحظ سے کہنا چاہتا ہوں بار بار یہ بات آئی تو مذہب سے اوپر اٹھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے اور پھر ہمارے باق بھائیوں نے توجہ دیلائیم کی توجہ دیرانا کہ میں سمجھتا ہوں صحیح ہے مذہب سے اوپر کیا چیز ہو سکتی ہے ہمیں مذہبی سے کچھ چکھاتا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں مذہب جو ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے انسانیت کی تعلیم دیتا ہے ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے وہ ہم سب کے لیے ہیں لیکن اگر ہم مذہب کا نام بیٹ میں لائیں گے تو بہت سی باتیں اس میں ایسی بھی ہے جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ دلالے پڑھنے لگے اختلافات سامنے آنے لگے تو جو ہمارے لیے ایک کامن پائنٹ ہے ایسا کامن پائنٹ ہے بہت سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کوئی اس سے الکشور نہیں جائے گا کہ انسانیت ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر آدمی جھوڑ سکتا وہ کسی مذہب کا ہو وہ کسی کلچر کا ہو اس میں جو مذہب کرنے والی چیزیں ہیں مذہب میں جو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں انسانیت سکھاتی ہیں محبت سکھاتی ہیں اخلاق سکھاتی ہیں اور یہ ہر مذہب میں ہر کلچر میں انسانیت کا کلچر انسانوں کا کلچر تو انسانیت کا کلچر اگر وہ سچی بات یہ ہے کسی مذہب میں وہ کلچر جانور کا ہو جائے دانوں کا ہو جائے تو پھر تو انسانیت قتل ہو جائے تو یہ ایک ایسا کامن پائنٹ ہے جس کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے اور ہم اسلام نے کہا بھی لکن دین وکن والی دین ٹھیک ہے تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہے عمل کرو تم ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے اچھی باتیں جو ہم سب میں ایک ہیں مشترک ہیں قومن ہیں انہوں نے باتوں کو آگے بہانا ہے یہ ہمارے آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کا ایک بہت بہت پائنٹ ہے اگر ہم اگر انہیرک باتیں رکھیں گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے ہیں تو اس لیے مولانا علی میاں نے یہ بات بہت طاقت کے ساتھ کہیں کہ آج ہماری سیاست دندی ہو گئی ہم زیادہ سیاست میں نہیں گھوچیں گے اس لیے کہ اس میں ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں لیکن انہیں گھوچنے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو سیاست کے لوگ ہیں ہم ان کو سمجھائیں گے ہم ان کو سمجھائیں گے ہم ان کو محبت سے درے لگا کر بتائیں گے کہ آپ کو کیا کر رہا ہے اس ملک میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے جو آپ کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اوپر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے ان کو کس طرح ملک کو لے کر چلنا ہے یہ خودغرضی جو پیدا ہو گئی ہے کہ ہر پارٹی جو پارٹی میں جو رہنے والے ہیں کام کرنے والے ہیں ان کا اپنی فکر ہے پارٹی کی بھی فکر نہیں ہے یہ خودغرضی ہمیں آخری حد تک کھائے چلی جا رہی ہے اور اسی خودغرضی نے یہ ہمارا جو اس ملک کا محید درخت شاندار درخت ہے جس کی پتیاں سرسر دوشاداب ہیں اور جس کی ہوا میں ایک زمانے سے ہر محبت کے لوگوں نے سکون کے سانس لیے آج یہ خوشکی کی طرف جا رہا ہے اس لیے ہمیں اس خودغرضی کو ختم کرنا ہمیں ایک کامل پائن تلاش کرنا جس سے ہماری حبتوں بڑھیں اس کے لیے پیامی انسانویت ہے اور یہی محلت آج سے نہیں بڑھتا انسلس ہی کی جاری ہے اور میں دیکھ رہا ہوں جیسے بارے میں یہ بات کہیں گئی اور مجھے ترمت کی حد تک لوگ کہنے لگے کہ تم کبھی اپنے آنی رہتے ہیں اور ادارہ ملک میں پھرتے رہتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ان کے مختلف صحبہ میں شہر کوئی صحبہ بچا ہو جب میں نے گیا ہوں مختلف شہروں میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو چیز انسان کے اندر ایسی موجود ہے کہ اگر آپ اس کو دستک دیجئے وہ اٹھم سے جات جائے گا وہ کی انسانیت ہے مولانا ایک بات کہتے تھے انسانیت مری نہیں ہے انسانیت سو گئی ہے آپ جگہ کر دیکھئے آپ کے سامنے انسانوں کے جن میں غفیر مدر آئے گا جس کو آپ جانور سمجھ رہے جس کو آپ درندہ سمجھ رہے آپ اگر وہ دستک دیل پر دیں گے انسانیت کے نام پر دیں گے تو بیدار ہوگا یقین چل لوگ ایسے بھی ہیں جو سوے بنے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں سو نہیں رہے ہیں وہ سوے تو بنے ہیں آپ ان کو نہیں جانا سکتے لیکن وہ کتنے لوگ ہیں میں آپ سے صاف کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اٹی فیصد لوگ ایسے اٹی پرسند لوگ ایسے ہیں ملک میں ان کے ذہن کھلے ہوئے ہیں تو ایک انسان کی حیثیت سے لینا چاہتے ہیں کون ایسی جنگی گنارنا چاہتا ہے کہ اس کو سکون نہ ہو اس کا بچہ اپنے گھر سے نکلے اس کی بچی اسکون جانے کے لیے نکلے تو اس کو یہ اتمنان نہ ہو کہ یہ واپس آئے گی یا اور نہ جانے کس شکل میں ہمیں اس کو دیکھنا کرے گا یہ جنگی حیثی ہے کہ کون اس کو پسند نہیں کرتا ہمیں اس کے لیے آ جانا ہے اور یہ ایسا کون پائنٹ ہے محبت کا پیار کا انسانیت کا کہ اس میں کون بھی اختلاف کرنے والا نہیں اب اسی انوان کے طرف اور اسی تیغام کو لے کر اسی میسے کے لے کر جو ہیوریٹی کا میسے آپ کے خدمت پر آئے ہیں اور ہم جگہ جانے کی اس لیے ہمیں نوبت آتی ہے اس میں جو حالات ہیں ملک کے جس قدعہ خود غلی برتی چلی جاری ہمارے دوستوں نے یہ بات کری کہ مسئلہ اوچنیج کا بل ہے مسئلہ غزہ کے بہران کا بل ہے ہماری کالمی جس طرح جب رہی ہے اور وہ خطرے کی طرف جا رہا ہے اس کی طرف توجہ دینے والے کتنے ہیں ہمیں اس ملک کو سبحان لے کے ضرورت ہے ملک رہے گا تو لوگ رہیں گے اور یہاں وہ سکور کے ساتھ زندگی گزاریں گے اس کے لیے ہمیں ہر سطح سے کام کرنے کے ضرورت ہے لیکن پھر میں دوراتا ہوں کہ انسانیت ہیمنٹی ایسی چیز میں معنوطہ ایسی چیز میں اس کو سن کر آدمی کی شہد دل میں ایک خوشی آتی ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے ایک باباپ کے اولاد اللہ تعالیٰ نے اس ملک نے اس پیدا کرنے والے میں سب کو ایک باباپ سے پیدا کیا کوئی اس میں بھیک بھاؤ نہیں کوئی کی زیتشن کی روچنیچ نہیں یہ روچنیچ نہیں تو ہم نے پیدا کی تو بھائیوں اس روچنیچ کو ہتم کرنا ہے محبت کو عام کرنا ہے جو لوگ ظلم سے کچھ رہ ہوئے ہیں ہمیں ان کو روچن لانا ہے مجھ سے بھائیوں نے کہا آپ content کا ساتھ دیجئے آپ اللہ 밀ادوی کا ساتھ دیجئے آپ اللہ جاتی کی ساتھ دیجئے وہ کچھ رہ ہوئے لوگui ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں ہم نے ان سے بھی بات کہی کہ ہم جاتی کی یقینی کیلئے خدم نہیں ہوئے ہم انسانیت کی ساتھ دینے کیلئے خدم ہوئے آج آپ مجلوم ہیں ہم آپ کو ساتھ دیں گے لیکن اگر آپ ظلم کریں گے تو آپ کا حکم پکر لے گے یہ جب ہمارا مزاج بنے گا اور اس کے لئے ہم محبت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح مرک آنے پر لے گا تلقی کرے گا اور اس سے جو خطوات ہمارے سامنے ہیں وہ خطوات کس طرح سے چھڑی آئیں مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ پہ بہت احمد ہو جائے آپ پہ بڑی اچھی اپنین سے آ رکھی اور ہمیں اسے پائدہ اٹھانے کا بہت موقع ملے گا لیکن آپ ہم امید کرتے ہیں اور آپ پہ جو باتیں یہاں کہیں ہیں اس سے ہم یہ امید ہے کہ یہاں اس شہر میں بمبئی میں جس کو انوصل بلا کہا جاتا ہے گویا کہ شہروں کی دنہا نہیں ہے ایسا خوصورہ شہر اور پورے ملک کے لیے لیکن نا کی حصیت رکھتا ہے ملک کو بہت کچھ بمبئی میں بمبئی میں دیا ہے کہ یہاں ہم اگر کوشش کریں گے کہ کیا بائید ہے کہ آوار پورے ملک پہ پہنچے اور ہر جگہ لوگ سوچیں اس سلسلے میں اور یاد رکھئے سوچنے کا انداز ہمیں پیدا کرنا ہے غلط فہمیہ دور کر کے میں بھی ہمارے بھائی نے ایک اداہار دیا میں بھی بہت اداہار دے سکتا ہوں مجھے جس کا موقع بھی بہت ملتا ہے ہمارے ایک مسجد تعمیر ہوئی جیمنی آباد میں یہاں کے عام بہت مشروع ہے تو جب مسجد مکمل ہو گئی ایک وہاں جو بڑا ٹھیکے دار تھا اور ہمارے بھائیوں میں ہندووں میں سے تھا وہ آیا وہ کہنے لگا ایک بات بتائیے ہمارے ایک بات مشروع ہے پورے گاؤں میں کہ مسلمان جب مسجد بناتا ہے تو اس کی نیور میں یا تو گاہ کا خون ڈالتا ہے یا گوڑی ڈالتا ہے میں دیکھتا رہا ہوں میں لوگ لگا دیئے کہ جس وقت یہ کام ہوگا میں تصویر لوں گا لیکن پورا کام مکمل ہوگا ہے اچھت پڑ گئی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں بھائی آپ کیسی بات کر رہا اگر ہم خون ڈالیں گے خون تو ہمارے ناپاک ہوتا ہے ملدی ناپاک ہو جائے گی تو پبیتر جدہ ہے یہ بلکہ غلط خیمیاں بہت سی اندر باتیں بٹھا دی گئی ہیں اور شاید اس میں میں سمجھتا ہوں فرغنجی کا بہت بہت حصہ ہے وہ اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بات کہی جاتی ہے کہ لوگ ناشوں پر روٹیاں سیکھ رہے تو یہ بھائی میرے ملک کے لیے ہمارے ملک کے لیے تو محبت و پرین کا ملک ہے سوفیوں و سنتوں کا ملک ہے جہاں در خاجہ مجدی جیسی اگمینی کا یہ قصہ مشہور ہے وہ کہتے تھے اگر تمہارے راستے میں کوئی کاتے ڈالتا ہے تو تم اس کے راستے میں پھول ڈالو کچھ تو خنبوں مہکے گی اگر تم بھی کاتے ڈالو گے تو کاتے ہی کاتے نظر آئیں گے اور تم پھول ڈالو گے تو خنبوں بھی مہکے گی اور ہو سکتا ہے کاتے ڈالنے والا بھی سوچے کہ ہم نے جس کے راستے میں کاتے ڈالے وہ ہمارے راستے میں پھول بھی شاہر آئے تو کیوں نہ ہم بھی پھول ڈالے یہ ذہن بدلنے والی بات ہو ابھی ہمارے بھائیوں نے کہا کیا ہوتا ہے کہیں کس پہنچا دی آپ نے کسی کو کھانا کھلا دی ہمیں آپ کے کیا کہوں ایک کو کھانا کھلانا ایک کو کھلانا نہیں ایک میسیج نہیں ہے کہ یہ کام بھی اس ہوت میں ہوتا ہے لوگوں کے دنوں میں ہمدندی ہیں اس کے نگانے کتنوں کے دنوں میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ہمیں اپنے زندگی کو وقت بدلنا ہے اور میں نے محسوس کیا ابھی لفظوں کا قصہ ہے کہ ہمارے دعاوں سے ایک صاحب دکھانے کے لیے لکھنوں میں آئے الحمدللہ ہمارا جو باننام پور ہارپٹل دیر سلطانہ پورانا ہارپٹل ہے ہمارے نظرے کے چھاتر جاتے ہیں ہرپتے جاتے ہیں خدمت کرتے ہیں اتفاق سے ان کا کوئی پروسان حال نہیں تھا ہوا یہ ہمارے دو جو امامہ پرلی باندھی ہوئے تھے بڑی سی داری تھی ہو گئے ان کو مملیا وہ ہارپٹل لے گئے وہاں فریوروں نے آپریشن کر آیا سار یہ خدمت کرتے رہے اس کا نتیجہ کیا ہوا ایک آدمی یہ خدمت نہیں ہوئی اس کے نتیجے میں کوئے گاؤں کا ذہن دل گا وہاں جو لوگ سمجھتے تھے یہ داری پرلی بارے تھے کچھ اور کرتے ہیں میں ایک خصہ اور آپ کو سنا دوں شاید اس سے بھارت بنے آئے کہ اسی برنام پور میں ایک مرتبات جمعہ کا دن تھا فرائیڈے کا وہ ہمارے ساتھیں خدمت پر لگے تھے تو اتفاق سے اب کے جو ودیر دفاع ہیں جو پہلے ودیر داخلہ تھے وہ آئے ان کے بیٹا آیا ان کے کوئی عدید وہاں بردی تھا وہ دیکھا کہ ایک داری روپیوارہ یہ کام کر رہا ہے تو پہلے لوگ رہا ہوئے ڈائریکٹر نے بنایا کہ کیا تماشا بنا رکھائی کون لوگ ہیں ڈائریکٹر صاحب بہت معنوس تھے انہوں نے کہا وہ ہمارے پرانے ہمارے یوپی کے چیف پریسٹر کے بیٹے گوئی تھے تو وہ کہہے لگے کہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں مریضوں کی خدمت کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بہت مخلصانہ طریقے پر کرتے ہیں اور سالوں سے ہی کر رہے ہیں اس لیے اور کوئی فاجہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں عجیب جملہ میں آپ کو سلانا چاہتا ہوں وہ آکر ہمارے داری ٹوپی والے پھری باندھے ہوئے تھے ان کو بنا کر کہا کہ بھائی اب تک تو ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح ٹھائے ٹھائے کرتے ہیں یہ پہلی مطلب ہمیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگیں ہاتھ پیدا میں خدمت کر رہا ہیں اس نے کہا کہ ہمارا کام ہے ہمیں سکھایا گیا کہ نہیں آج ہمارا دماغ صاف ہوا اور ہم سمجھتے کہ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں اپنا خروم نمبر دیا اور وہ میں ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیے آپ کے ساتھ ہم بھی آپ کے کام میں شریف تو یہ ایک کام ایک آدمی کے ساتھ وہ کام نہیں ہے وہ سماعت کو بدلنے رہا کام ہوتا ہے تو میرے بھائی اور میرے دوست تو آپ یہاں پر آئے بہت اچھی باتیں آپ کے ہمارے سامنے آئیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رفاعی کام ہیں حقمت والے سیوہ کے کام ہیں یہ اپنی جگہ بہت بہت ثبوت ہے بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان یہ جنگہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غلط اہمیہ دور کرنی ہے مولانا علیمیہ کے جو ریلیچر ہے بہت 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 تقریریں کی پھرے ہلک میں اور بار جگہ تو ابھی یاد آتا ہے ہاں پرنا میں تقریر کرتے کرتے کہ مولانا بیٹھے ایک بہت پرانے مکیل تھے ایڈوکیٹ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے کہ مولانا پہلی مطلب یہ باتیں میں نے سمی ہے اور یہ اتنی اچھی باتیں کہ آپ کہتے رہے ہیں امراض پر سنتے رہے ہیں تو بھائیو یہ باتیں کہنا بھی پائدہ پہنچاتا ہے اور عمل کرنا بھی پائدہ پہنچاتا ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا ساتھ وقت میں لانا ہے اور آپ اگر جو باتیں آپ پہ تیہ کی ہیں آپ ساتھ دیں گے اور میدان میں آئیں گے اور ضرورت ہے کہ ہر سطح کے لوگ میدان میں آئیں چند لوگ کریں گے بات نہیں بڑے گی آتے میں نمک کے برابر میں کہتا ہوں ابھی جو کام ہو رہا ہے آتے میں نمک کے برابر میں لیکن ہم سمجھتے ہیں بیس پر رہے ہیں یہ تین ہم پر برابر میں آئیں گے ایسے دعا اگیں گے کہ جس کے پھلوں سے بھی فائدہ پہنچے گا اور اس کے پھولوں سے بھی کچھ بوز ہے یہ پورا پھولی فیلہ مہتے گی تو میں آپ سب برابر بات دیتا ہوں اور مید کرتا ہوں کہ یہ پیام انسانیت کے لکان ہے یہ اماناتہ کا ایک سندیش ہے جس کو ہمیں بھر بھر پہنچانا ہے ایک دل تک پہنچانا ہے اور یہ کس طرح پہنچے گا ہمیں باتیں بھی پہنچانی ہے ہمیں گائلار بھی کرنے ہیں بڑی بڑی کانسلوں سے بھی کرنے ہیں ہمیں بڑے بڑے جمسے بھی کرنے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کام بھی کرنے ہیں اور یہ کام ہمارے لیے ایک گلیل کے طور پر ہماری اس رائے کا جو خیال نہیں ہے بلکہ وہ ایک حقیقت ہے ہمارے دل میں ہے انسانوں کی محبت کے ساتھ اپنے اس مالک کا ایک حکم سمجھ کر جو بھی جس کو کوئی مالک سمجھتا ہو اس کا ایک حکم سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ انسانوں کا یہ گنشن ہے ہم انسان کی خدمت کرنا ہمارا فرد ہے ہم محبت کے ساتھ رہیں گے پیار کے ساتھ رہیں گے کہ یہ گنشن پھلے گا اور پھولے گا آگے بڑھے گا اور خاص طور پھولے گا کیونکہ وہ محبتوں کا ملک ہے یہاں ہمیشہ لوگوں نے دوسروں کو گھرے لگایا محبت کے ساتھ ان کے ساتھ سنوک کیا یہ اگر ہم کریں گے کسی اور ترقی ہوگی اور دوسرے ملکوں کا ایک سبت میں ہے گا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے یہ ملک سپر پاور بن جائے اور یہ ایک قرام ہے اس مالک کا کہ بہت سے مہتروں نے آگے بڑھا ہی ایک محسن سمجھتا ہوں کہ اگر اخلاق کے مہتر میں سپر پاور بن جائے اور لوگوں کو یہ اچھا میسج دے ان کا مورال بلند کریں نہیں سب سے بہتی بات اس ملک کا ہی بیغام ہے اسی کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے ہم پھر آپ کو شکریہ رہ کرتے ہیں ہمارے زیادہ ہو چکا لمبال کرنا مناسب نہیں دیکھیں میں نے چند ضروری مضاحتی تھی جن کو کرنا میرے مناسب تم جائے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے پھر میں جبراتا ہوں اگر ہم مذہب کو بھی پہلائیں گے ہم مذہب کو اپنے ساتھ رکھیں گے اپنے سینے سے لگائیں گے ہمیں عظیب میں وہ سب سے بڑھ کر عدید ہے لیکن مذہب ہمیں اخلاق سکھاتا ہے ہم وہاں مذہب کے اور بہتی باتیں نانا کر اخلاق کی باتیں بسانے رکھیں گے یہ کامل پائنٹ ہے اس سے ہم سجھ ہو جائیں گے پورا برم جھڑ جائے گا یہاں نعمان کی ہوایں چلے گی اور شانتی بیدا ہوگی یہی اس کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت زندہ ہے اگر انسانیت وہی نہیں ہے لیکن اس کو دلگانے کی ضرورت ہے نوے تک پہنچنے کی ضرورت ہے ایک میسک کو دنیا میں پھیلے ایک خاطر سے ملک کے ایک ایک شہر تک ایک ایک بھر تک پہنچنے کی ضرورت ہے بلکہ ساری دنیا نعم کرنے کی ضرورت ہے دنیا اس وقت ان خطور سے دوچار ہے میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ایسے واقعات کم ہوئے ہوں کہ دنیا ایسے خطور سے دوچار ہو لیکن آپ اگر اس میسک کو لے کر ساری دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں گے کہ آپ سے بہت کس نوے کا ملے گا اور اس سے ایک نیا ماخر کیلئے اٹھے گا اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو ایک اچھے رکاب کا ذریعہ بنا دے اور اس شہر میں اگر یہ نمونہ سامنے آ جائے گا ہم سمجھتے ہیں پورے گل پر اس کا اثر پڑے گا اور انہوں نے بہت کچھ ملے گا میں آپ کا دوبارہ بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جن لوگوں نے پروگرام کیا ان کا بھی بہت بہت مشکور ہوں جو انہوں نے محنت کیا آپ کو بلایا آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت یہاں نکال آیا اور آئے یہاں بیٹھے اور بہت قیمتی آپ کی پرینیل سار سامنے آئیں اس سے ہم نے بہت پیدا ہوگا اور آگے ہمارا سفر آسان ہوگا پس اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو بہتر بنائیں میں آپ کا دوبارہ بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں